درود پڑھ دیں مل کر بلندوات سے حسین دشت میں کیا احتمام کرتا ہے بھائی گلفارم سین اس میں آنا جانا بس حسین دشت میں کیا احتمام کرتا ہے قضاء کو اپنی گلی کا غلام کر اچھا آت دو میں اچھا کے نارے حیدری ایک ابلا صاحب میں اس بندے تک میسج پہنچانا چاہنا بھائی عابد مجالے سالے پہنچا دے سنے ندی مہربانی جیڑے بندے امام حسین بادشاہ سرکار نو کہنے دے نا رضی اللہ فقط اس بندے نر میری گلے تُسی میں نے داد دےو نہ دےو اس بندے تک میں میسج پہنچا رہا کہ حسین دشت میں بھائی جان کیا احتمام کرتا ہے قضاء کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے اوئی اسی حسین کو تم کہتے ہو رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام دو میں ہت چاہ کے اچھا نار حیدل اسی حسین کو تم کہتے ہو رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام کرتا ہے جناب حر بیٹھے ہوئے تھے اور جناب حر کو دل نے مشورہ دیا کہ جاؤ حسین بادشاہ سے معافی مانگو دل سے معافی مانگو اس دل بے دل کے مذر سے دل سے معافی مانگو وہ تمہیں دل سے معاف کر دے گا حسین بادشاہ نے کہا وہ مجھے معاف کر دے گا کر دے گا تو دل نے کہا مانا کہ تری ذات کا قد کوئی نہیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ تیرے جرم کی حد کوئی نہیں لیکن یہ وہ در ہے جہاں رد کوئی نہیں یا شبیر سا دنیا ہمیں سمد کوئی نہیں اٹھا پھر بیٹھ گیا جناب حر ہر اٹھے پھر بیٹھ گیا کہتے ہیں کیا ہوا دل نے کہا اب کیا ہوا کہتا ہے میرا دل نہیں مان رہا ہے دماغ نہیں مان رہا ہے کہتا ہے اس کی نہ مان اس نے بڑوں بڑوں کا بیڑا گھرک کیا ہے اس کی نہ مان دل کہتا ہے جا معصوم ہے مولا ہے زمانے کا ولی ہے معصوم ہے مولا ہے زمانے کا ولی ہے مجرم تو ہے تُو وہ تو حسین ابن علی ہے دومیت چاہ کے اچھان آ رہے ہاتھاری